شوڑ اللہ کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہے بابا صاحب نا تین سال مرید کے ہاں چلے گئے جی تماش بھی نہیں ہے حضرت دی تین سال حانسہ میں آپ نے قیام فرمایا تین سال اچھا والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے لیکن بابا صاحب وہی رہ گئے تھے حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے بڑے پیارے تھے ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی سمجھ رہو سمجھ رہا بتاؤ کہاں لکھاو ہے انہوں نے جمال الدین آنسری پسند آگئے انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خات لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لہلے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے توبہ کرو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کا بابہ دشاہ ہی کوئی نہیں کہنے لگے بابا دین حد کرتے ہو کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے سبحان اللہ یہ تو میرا جمال ہے یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے اوہ کھاڑی بازو انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جان بہاگ ہو گیا حضرت جمال الدین آنسوی کے دل پہ اچھا توبابا صاحب اسباق پڑھا رہے تشاگردوں کو پاڑ تو صحیح گدے تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گیا کہ کہنے لگے فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done حضور میں نے ملتان جانا ہے بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے کوئی مجبوری ہے کوئی رشتہ داری ہے نہیں سمجھ گئے بابا فریض صاحب کہ باب ماملہ پیچھے سے گڑڑ ہو گیا جی جناب کیا مسئلہ ہے کہنے لگے حضور میں نے عزت بہاودین ذکریہ سے ملنا ہے نہ نہ حبت میں شراکتداری نہیں قبول ہوتی نہ نہ واقعی واقعی باقی معافیاں مل جاتی ہیں شراکتداری کی کوئی معافی نہیں یہ تُو نے کیوں کی شریک تُو نے کیسے بنا لے ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے یہ ہو کے مریے مزا آیا یہ تُو نے کیا کیا فرمانے لگے اچھا بہاودین ذکریہ سے ملنا ہے پیران دے آتوں دیں نا مریدان پیچھے کہا ہاں پیار بڑا تھا باوا صاحب کا خاجہ بہاودین ذکریہ سے محبت بڑی تھی میاں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے فرمائے اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تُو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی خدا کا قسم خدا کا وزنہ تُو کہتے آگے جانے جا اب تُو اسی کے پاس جائے گا حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو گئی اڈیوڈی بھونگی ماری ہے نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں باوا صاحب کا رہ سکا تین سال ہو گئے معافیہ مانگتے سیگن پر باوا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑاپے میں یہاں آیا اور تُو نے سوچے ہی نہیں میاں موسیقا